اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین اما بعد حاضرین ناظرین اور معزز حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید الشہور اور شہر التہور شہر البرکتے شہر التوبہ شہر المغفرہ شہر المواسات اور شہر الاستغفار آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو خدا آپ سب کو عجر اجزل انائج کرے اور آپ سب کی عبادات کو قبول مقبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں معصوم علیہ السلام کی خصوصی طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کی شرح کر دوں تاکہ انشاءاللہ اس حدیث کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے شعبے میں نور پیدا کر سکیں اور حیات کو مضید منور کر سکیں قال الامام الصادق علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں ہم روضہ رکھتے ہیں روضہ رکھنے کا کونسپٹ کیا ہے کیوں روضہ رکھتے ہیں علت کیا علت السیام کیا ہے سوال ہو سکتا ہے انہی بڑی کہناس کے انہی کوششن روضہ کیوں فرض ہے روضہ کیوں واجب ہے روضہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے اللہ نے روضہ کو کیوں واجب قرار دیا لماذا فرض اللہ سبحانہ وتعالی مثلا کیوں اللہ نے روضہ کو واجب قرار دیا ہے ان تمام سوالات کے جواب آئیے ہم در اہل بیت سے پوچھتے ہیں ظاہر سی بات ہے پوری کائنات میں صحیح معنوں میں مفہوم شریعت کو اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ ذوات اہل بیت ہیں اہل بیتی مفہوم شریعت کو اسی مفہوم میں پیش کر سکتے ہیں اور پیش کرتے ہیں جس معنی میں شریعت ہے ہم شریعت کو شریعت کے مفہوم سے سمجھیں ذوات اہل بیت سے خصوصی طور پر در اہل بیت سے آئیے پوچھتے ہیں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا علت السیام بیان کر دیجئے سوم کہتے ہیں عربی میں روضے کو اور اس کی جمع اس کی پلورل ہے سیام سوم روضہ سیام اس کی جمع سائم کہتے ہیں روضے دار کو عربی میں کہتے ہیں سائم روضے دار کو اگر مرد ہے تو سائم اور اگر عورت ہے تو اس کو کہتے ہیں سائم عربی میں تو علت السیام مولا روضے کی علت کیا ہے ریضن کیا ہے سبب کیا ہے معصوم سے سوال کرتے ہیں معصوم جواب دیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ انما فرض اللہ سبحانہ وتعالی اللہ اکبر غور کیجئے گا فکر کیجئے گا یہ حدیث یہ جملہ معصوم کا جملہ ہے رہبر کائنات کا جملہ ہے ضبدہ کائنات کا جملہ ہے معصوم وقت کا جملہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے ان کی حدیث ایک میسیج ہے ایکچول میسیج ہے اور یہ امام بتانا چاہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی تنکر روضے کی حقیقت اور حقانیت اور اس کی علت پر ایسے گفتگو نہیں کر سکتا جس طرح سے اہل بیت اتھار نے ہم سب کو علت سیام یا روضے کی جو علت ہے سبب ہے اور ریضن ہے اس کو معصومین نے بیان فرمایا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس در سے جڑے ہوئے ہیں اس دریچے سے جڑے ہوئے ہیں جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے دریچہ اہل بیت سے ہم متصل ہیں ہمارا اتصال اہل بیت اتھار سے اللہ نے روضے کو فرد قرار دیا ہے پہلے ہم یہ سمجھ لیں آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالی نے روضے کو فرد قرار دیا ہے یعنی واجب قرار دیا ہے رمضان کا روضہ مستحب نہیں ہے واجب ہے کیوں واجب ہے اس لیے کہ اس کے اندر اتنی کوالیٹیز اللہ نے رکھی ہے اتنی خوبیاں رکھی ہیں روضے کے اندر کہ ان خوبیوں کو پا لینا ایک اچھے انسان کی فراست اور اقل مندی ہے کہ وہ ان خوبیوں کو اپنے دامنے حیات میں سمیٹ لے اور رمضان کی خوبیاں اور کمالات رمضان جمالیات رمضان اور ثمرات رمضان کو وہ صحیح معنوں میں اخذ کر لے کیا ہے مولا آپ کا جملہ؟ معصوب نے کہا انما فرض اللہ اللہ نے روضے کو فرض قرار دیا ہے اضدہ و جل اصویامہ روضے کو فرض قرار دیا ہے کیوں مولا؟ روضے کو کیوں فرض قرار دیا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا روضہ کیوں واجب ہے؟ روضہ کیوں واجب ہے؟ اینی بڈی کہنا اس کی دس کوئشن روضہ کیوں واجب ہے؟ بھئی جواب یہ نہیں ہوگا کہاں روضہ بس اللہ نے واجب قرار دیا واجب قرار دیا دس is not answer آئیے اس کی ریزن اس کی علت کو جان لے معصوم سے معصوم فرماتے ہیں کہ روضے کو اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا ہے لَيَسْتَوِيَ بِهِ الْغَنِي وَالْفَقِيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تاکہ اللہ روضے کے ذریعے سے غنی کو اور فقیر کو ایک سفرے پر بٹھا سکے کیا عظمت ہے عزیزانِ گرامی روضے کی اور کیا عظمت ہے بیانِ معصوم کی لسانِ معصوم کا یہ جملہ ہے تاکہ غنی اور فقیر دونوں کو برابر کر سکے خدا یعنی جو جوع اور اتش کو محسوس غنی کر رہا ہے فقیر بھی محسوس کر رہا ہے اگر فقی اتش کو اور جوع کو یعنی بھوک کو محسوس کر رہا ہے احساس کر رہا ہے تو غنی کو بھی احساس ہونا چاہیے تو اس مقام پر غنی اور فقیر دونوں برابر ہو گئے یعنی اگر غنی کو پیاس کا حساس ہے فقیر کو بھی پیاس کا حساس ہے فقیر کو پیاس کا حساس ہے تو غنی کو بھی پیاس کا حساس ہے غنی اور فقیر دونوں کے ایک سفرے پر بٹھا دیا پروردگار عالم نے کہ تاکہ معصوم نے فرمایا تاکہ غنی اور فقیر کے اندر مساوات پیدا کیا جا سکے برابری پیدا کیا جا سکے اور غنی کے مزاج میں یہ بات نہ جائے کہ I am rich I am so wealthy I don't want to meet anybody یہ جو غرور ہے نا یہ جو تکبر ہے یہ تکبر علامت انسان نہیں ہے علامت شیطان ہے تکبر انسان کی علامت کا نام نہیں ہے یہ تو علامت شیطانی ہیں شیطان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ متکبر تھا لہذا تکبر انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس نے تکبر کیا شیطان نے تکبر کیا تکبر کی بنیاد پر آج لعنتی ہے خدا مخلوق میں کسی کے اندر تکبر کو پسند نہیں کرتا لہذا یہ کھبر یہ تکبر اپنے اندر سے بلکہ شعبہ فکر سے نگال دینا چاہیے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے کیونکہ تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے تو انما فرض اللہ والسیام لیستوی بہی الغنی والفقیر معصوم نے فرمایا تاکہ غنی اور فقیر کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کیا جا سکے ایک سفرے پر دونوں کو بٹھائے جا سکے اور جوع اور احساس دونوں کر سکیں اس کے بعد معصوم نے بہت عظیم جملہ عزیز آنے گرامی سلام کیا کیجئے عظمت اہل بیت کو جن سے آپ محبت کرتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ عظیم ذات ہے کہ عظیم میسج ہے کہ عظیم پیغام ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام کا اہل بیت نے کیا میسج دیا ہے کیا میسج دیا اہل بیت نے دونوں کے درمیان مساوات پیدا کیا جا سکے برابری پیدا کی جائے ایک سفرے پہ دونوں کو بٹھائے جائے اور احساسِ بھوک اور احساسِ پیاس کو دونوں محسوس کر لیں اس لئے روزے کو فرض کیا اس لئے روزے کو واجب قرار دیا کون؟ غنی اور فقیر امیر اور غریب ریچ اور پور دونوں اس کے احساس کو احساس کر سکیں فقر کے اس کے بھوک بھوک کا احساس کر سکیں اور پیاس کا احساس کر سکیں اس کے بعد معصوم فرد ہے وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِي لَمْ يَكُن لِيَجِدْ مَسْسَلْجُعْ فَيَرْحَمَ الْفَقِیرَةِ اللہ اکبر وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَا اور وہ اس لیے کہ غنی جو ہے اگر جو بھوک ہے اس کا احساس اندر نہیں ہوتا تو کسی فقیر کی مدد کیسے کرے گا جب وہ خود بھوک کا احساس کرے گا تو اسے پتا چلے گا بھوک کہتے کسے ہیں علمِ بھوک کیا ہے درد کیا ہے اس بھوک میں تڑب کیا ہے کرب کیا ہے اس کے اندر کیا پرابلم ہے جب تک وہ محسوس نہ کرے گا امیر یا غنی یا ریچ کسی پور کسی یتیم کسی یتیم اور کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا اس لیے اللہ نے روضے کو فرض قرار دیا تاکہ غنی بھی احساس پیدا کرے بھوک اور پیاسکا اور غریبوں پر فقیروں پر رحم کرے اس کے بعد ایک علت کو ایک ریدن کو معصوم نے بیان کیا لِأَنَّ الْغَنِيَةِ كُلَّمَا أَرَوْضَ شَيْئًا قَدَرَ عَلَيْهِ کیوں غنی وہ ہوتا ہے جب اسے جس وقت بھی ضرورت ہوتی ہے کسی شایئی کی قَدَرَ عَلَيْهِ اس چیز پر وہ قادر ہوتا آگ سے کہلے تھا مثلا بھوک لگی تھی غنی تھا آرڈر کیا کھانا آگیا ریسٹورنٹ چلا گیا گھر میں آرڈر کیا کھانا آگیا پیاس لگی فوراں پانی تو غنی قادر ہوتا اس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہیں تو اسے نہ بھوک کا حساس ہوگا نہ اسے پیاس کا حساس ہوگا تو روضہ اس لیے فرد قرار دیا واجب قرار دیا تاکہ یہ غنی بھی اس کا حساس کرے بھوک کہتے کسے ہیں اور کسی پیاسے کو دیکھے گا تو اس کی مدد کرے گا اسے پانی پلائے گا کسی بھوکے کو دیکھے گا تو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اسے حساس پیدا ہوگا کیا عظیم جملہ ہے ماسو بن فائق کلما عراد شہین قدر آلائے غنی وہ ہوتا ہے جب اسے جس چیز کی ضربت ہوتی اس پر وہ قادر ہوتا آغذ کر لیتا ہے فَأَرَادَ اللَّهُ عَضْدَ وَجَلْ پس اللہ نے ارادہ یہ کیا کہ اَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِ کہ پروردگار مخلوق کے درمیان برابری قائم کر سکے وَأَنْ يُذِيقَ الْغَنِي مَسَّلْ جُوعَ الْعَلَمِ اور غنی بھی جوع اور عتش کے علم کو محسوس کرے غنی کو بھی تو پتا چلے بھوک کسے کہتے ہیں امیر کو رچ کو بھی تو پتا چلے کہ بھوک اور پیانس کہتے ہیں کسے ہیں یہ معصوم کا جملہ ہے اس لیے روزے کو فرض قرار دیا غنی اور فقیر دونوں کے پر روزے کو فرض قرار دیا غنی بھی روزہ رکھے اور فقیر بھی روزہ رکھے اللہ اکبر کیوں تاکہ یہ غنی فقراء پر مساکین پر رحم کر سکیں مدد کر سکیں کوپریٹ کریں ان کے لیے کار خیر کریں جب انہیں احساس ہوگا کہ بھوک کہتے کسے ہیں عزیزون من خدا آپ سب کو سلامت رکھے ہمارے اندر انوار رمضان اور رمضان کی خوبیاں اگر ہمارے شعبہ حیات میں آ جائے تو یقینی طور پر انقلاب آ جائے گا زندگی میں انقلاب آ جائے گا امان حسین کو ایسا شیعہ چاہیے ایسا چاہنے والا چاہیے جس کی فکروں میں انقلاب ہو جس کے ذہن میں انقلاب ہو جس کے زندگی میں انقلاب آ جائے لہذا رمضان ایسے نہ گزرے اپنی زندگی میں انقلاب لانا بہت ضروری ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی